تو ایک ایسا جنگل چونکہ ندیوں کے بیچ میں موجود ہے اور وہاں پر جانے کے بعد کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون کب وہاں پر سے کس جگہ پر ٹائم ٹرول کر جائے اب ایک آدمی اچانک سے اس جگہ کو ڈھونڈ لیتا ہے اور وہاں پر سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پاسٹ میں جا کر کسی درہ سے اپنی ماں کی جان کو بچا لے کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اپنی ماں کی بہت زیادہ یاد آتی تھی اب وہ آدمی ایسا کر بھی بائے گا یا پھر نہیں وہ سباپ کو کہانی میں ہی جاننے کو ملے گا لو کہانی کے شروعات میں ہم لوگ پانی کے اندر ایک گاڑی کو ڈوبتے ہوئے دیکھ پاتی ہیں جس میں پیریس نام کا آدمی بیٹھا گوا تھا اور بگل میں اس کی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی جس کے کان سے کھون نکل رہا تھا اس سمیں پر پیریس جیسے تیسے کھتنوز گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے پر وہ اپنی ماں کو گاڑی سے باہر نہیں نکال پاتا جس وجہ سے پیریس تو بچ گیا تھا پر اس کی ماں کی اسی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی اب اس انسیڈنٹ کو کافی سمیں بیٹھ جاتا ہے پر ابھی بھی پیریس کو لگاتار اس کی ماں کی یاد آتی رہتی تھی اسی وجہ سے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ جب کام پر جاتا ہے تب بھی اسے کافی زیادہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ لوگی کیڑو لیک نام کی جگہ پر رہتے تھے چونکہ شہر سے تھوڑا سا دور تھی اور آس پاس پوری پانی سے گھری ہوئی تھی اسی لئے ان لوگوں کو آس پاس ٹریول کرنے کے لیے اپنی بوٹ کا ہی سہارا لینا پڑتا تھا ویل ابھی کے سمیں پر پیریس اپنے سامنے موجودگ بریج کو دیکھتا ہوا اسی انسیڈنٹ کو یاد کر رہا تھا جس دوران اس نے اپنی ماں کو دیا تھا اور اس انسیڈنٹ کو یاد کرنے کے بعد وہ کافی زیادہ ایموشنیل ہو جاتا ہے ویل ابھی کے لئے اپنا کام قتم کرنے کے بعد پیریس اپنے گھر پر چلا جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہم لوگ ایلی نام کی ایک لڑکی کو دیکھ پاتی ہیں جو کہ اپنی چھوٹی بہن اینا کے ساتھ ایک جگہ پر سامان لینے کے لیے آئی ہوئی تھی اور وہاں سے سامان لینے کے بعد وہ بھی اپنی بوٹ میں جا کر بیٹھتی ہے ایلی اصل میں کیلیشٹی کی بیٹی ہے اور ڈینیل کی بیٹی اصل میں اینا ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ کیلیشٹی اور ساتھی ڈینیل دونوں نے ایک دوسرے سے دوسری شادی کری تھی اور اسی وجہ سے ایلی کہیں نہ کہیں ڈینیل کو اپنا پتا نہیں مانا کرتی تھی جس وجہ سے کیلیشٹی بھی اس سے بہت زیادہ ناراض رہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ڈینیل کہیں نہ کہیں ایلی کے اصلی پتا سے بہت زیادہ اچھا ہے پر ایلی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی گریجویشن کے ٹائم پر اس کے نام کے پیچھے ڈینیل کا نام جڑے اسی وجہ سے وہ اپنے اصلی فادر کے ڈاکیومنٹس کو ڈھونڈنے لگتی ہے تاکہ وہ جب گریجویشن کرنے کے لیے اس جگہ سے باہر جائے تو اس سمع پر اس کے ڈاکیومنٹس پر اس کے اصلی پتا کا سرنیم لگے پر یہ بات جب کیلیشٹی کو پتا چلتی ہے تو وہ پہلے تو پیار سے ایلی کے پاس آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے کہ اسے ڈینیل کو ہی اپنے پتا کی روپ میں دیکھنا پڑے گا پر ایلی اس کی بات کو نہیں سنتی زب ایلی بہت زدہ غصے میں آ کر اوپر والے روم میں اپنے پتا کی ڈیٹ سرٹیفیکٹ کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور اسی دوران ہم لوگ اینا کو دیکھ پاتے ہیں جس کے گلے میں ایک پینڈنٹ تھا اور وہ اس سمجھ پر اس کو ایلی کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایلی اس کی بات کو نہیں سنتی اور وہ ڈوکیومنٹ کو ڈھونڈنے میں لگی رہتی ہے اتنے میں ہی کیلیشٹی اس کے روم میں آ کر اسے بہت بری طرح سے ڈاٹی ہے جس وجہ سے ایلی کو بہت زدہ غصہ آ گیا تھا اور وہ باہر جا کر اپنی بوٹ میں بیٹھ دی ہوئی وہاں سے نکل جاتی ہے جس کے ساتھ ہی اپسین وہاں سے پیریس براتا ہے چونکہ اپنی موم کی کنڈیشن کے بارے میں جاننے کیلئے ایک ڈاکٹر کے پاس آیا تھا اور تب جا کر ہم لوگ جان پاتی ہیں کہ اس دوران جب اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب اس کی ماں کو اچانک سے دوریں آنے لگ گئے تھے اور اس کے کان سے کون بھی نکل رہا تھا اور یہی سیم چیز اکثر پیریس کی ماں کے ساتھ ان کے گھر پر بھی ہوا کرتی تھی پر پیریس کو اب تک ان کی اصلی بیماری کے بارے میں پتا نہیں چلا تھا تب وہ ڈاکٹر پیریس کو اس کی ماں کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں بتاتا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پہلے پیریس اس سے اپوائنٹمنٹ بھی اس کے بعد آ کر اس سے ملے اسی وجہ سے پیریس کو نا چاہتی ہوئے بھی واپس سے اپنے گھر پر لوٹنا پڑتا ہے گھر پر لوٹنے کے بعد اس کے گھر کے باہر اس کی گلپرنٹ سی کھڑی ہوئی تھی چونکہ کافی دیر سے اس کا ویٹ کر رہی تھی ویل تب جا کر ہم ان دونوں کی باتوں سے جان پاتی ہیں کہ ان دونوں میں کافی سمیے سے لڑائی چل رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہی تھی جس وجہ سے سی نے ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ اب وہ اس ریلیشنشپ کو یہی پر انڈ کرے گی اور وہ یہاں سے چلی جائے گی اور اس سمیے پر پیریس لڑائی کو بند کر دیتا ہے کیونکہ پہلے ہی وہ اپنی ماں کو کھوچ چکا تھا اور اب وہ اپنی گلپرنٹ کو بھی نہیں کھونا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ سی کے ساتھ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے اور وہ دونوں وہاں پر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کافی زیادہ کلوز آ گئے تھے اور بعد میں پہلے سی کو پتاتا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی ماں کو بہت زیادہ مس کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اپسین وہاں سے واپس سے ایلی پر آتا ہے جو کہ اپنی بورٹ کو لے کر اپنے گھر سے کافی زیادہ دور آ گئی تھی ابھی اچانک سے اسے اس کے آس پاس بھیڑیوں کی آواز آنے لگتی ہے جو سننے کے بعد ایلی کافی زیادہ شوق ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ وہاں سے سیدھا اپنے دوسرے کے گھر پر چلی جاتی ہے پر جب ایلی اپنی دوست کے پاس جا کر اسے ان بھیڑیوں کی آواز کے بارے میں بتاتی ہے تو اس کی دوست کو اس کے بات پر بلکل بھی بروسہ نہیں ہوتا اور تب جا کر ہم لوگ ان دونوں کی باتوں سے جان پاتی ہیں کہ جس ٹائم لائن میں وہ ہیں اس ٹائم لائن میں بھیڑی آس سے پچاس سے ساٹھ سال پہلے ہی ولپ ہو چکے تھے اور ابھی کے لیے وہ دونوں ہی اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور سونے کے لیے چلی جاتی ہیں جس کے بعد جب اگلی صوبہ ایلی کی آنکھ کلتی ہے تو اس کے پاس کلیشٹی کا میسیج آیا ہوا تھا جس کو پڑھنے کے بعد ایلی کو پتا چلتا ہے کہ ان کی گھر سے اینا گائب ہے اور وہ کافی سمیسے گھر پر نہیں آئی ہے تو بے شک سے ایلی کو اپنے گھر میں اتنی زیادہ کسی اور کی چنطہ نہیں تھی پر وہ اینا سے کہیں نہ کہیں سوتیلے ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اسی لیے جیسے ہی اس سے پتا چلتا ہے کہ اینا اپنے گھر سے گائب ہے تو وہ ترنتی اپنی بوٹ کو لے کر اپنی گھر پر پہنچ جاتی ہے اور تب جا کر ہم لوگ کلیشٹی کے باتوں سے جان پاتی ہیں کہ ایلی جب ان سے لڑائی کرنے کے بعد اپنی بوٹ میں جا کر بیٹھی تھی تب اینا بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی کیونکہ اکثر وہ ایسا کرا کرتی تھی پر کیونکہ ایلی نے اینا کے اوپر غصے میں دھیان دیا ہی نہیں تھا اسی لئے اسے اس بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں ہوتا اور کیونکہ ابھی کسیل میں پر اینا گائب تھی اسی لئے ایلی خود بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ترنتی وہاں پر ڈینیل آتا ہوا غصے میں اس سے اس کی بوٹ کی چاہ بھی چھین لیتا ہے اور جب وہ پارکنگ ایریا میں آ کر ایلی کی بوٹ کو چیک کرتا ہے تو اس جگہ پر ایلی کی بوٹ تھی ہی نہیں جو دیکھنے کے بعد ڈینیل اور ساتھی ایلی دونوں کے ہی توتے اڑ جاتے ہیں اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخرکار ان کی بوٹ کہاں پر گئی جس کے ساتھ یہ اپسین وہاں پر سے پیریش پر آتا ہے چونکہ اپنے دوست کے ساتھ جنگلوں کے بیچ میں موجود ایک جگہ پر آیا ہوا تھا اور وہاں پر آنے کے بعد وہ تھوڑا سا جب آگے بڑھتا ہے تو اس دوران اس کا بھی ہاتھ شیک کرنے لگتا ہے اور اس کے کان سے خون آتا ہے اب یہ چیز کافی زیادہ عجیب تھی کیونکہ یہی سیم چیز پیریش کی ماں کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی پیل تب ہی اچانک سے پیریش کو اس کا دوست بتاتا ہے کہ ان کی بوٹ کے نیچے کچھ پس گیا ہے اور اس دوران جب پیریش اس چیز کو نکالتا ہے تو وہاں پر اسے ایک لوکٹ ملتا ہے اور وہ وہی لوکٹ تھا جیسا کہ اینا کے پاس تھا پر اس لوکٹ کو دیکھنے کے بعد پیریش کافی زیادہ شوق ہو گیا تھا تب وہ اس لوکٹ کو اپنی جی میں رکھتا ہے اور جلدی سے اپنے گھر پر واپس سے پہنچنے کے بعد وہ اپنے سامان کو چیک کرتا ہے جہاں پر بھی بلکل سیم ویسا ہی لوکٹ رکھا ہوا تھا جیسا کہ ابھی تھوڑی در پہلے پیریش کو ملا تھا اور تب جا کر ہم لوگ جان پاتے ہیں کہ اصل میں وہ لوکٹ پیریش کی ماں کا تھا تب ہی اچانک سے پیریش کی پیتا پیچھے سے آ جاتی ہیں اور اس سے اس کے کام سے اچانک سے واپس آنے کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں پر پیریش ابھی ان کی بات کا صحیح سے جواب نہیں دیتا اور وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے ساتھ ہی اپسین وہاں پر سے ایلی پر آتا ہے جس کے گھر پر کافی سارے پولیس والے آ گئے تھے اور وہ اینا کو لیے سرچ آپریشن چالوں کر چکے تھے پر ہر جگہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی انہیں اینا کی بوٹ کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا اس کا مطلب صاف تھا کہ ایلی جب اپنی بوٹ لے کر وہاں سے باہر نکلی تھی اور پولیس والے ایسے اندیرے میں اینا کو نہیں ڈھونڈ سکتے تھے اسی لئے وہ اگلی دن اینا کو ڈھونڈنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جس وجہ سے ایلی کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور ابھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار اینا کہاں پر گئی ہوگی وہیں دوسری طرف املک پیریس کو دیکھ پاتی ہیں چونکہ سی کو لیکر سیدھا اپنے ساتھ اس جگہ پر واپس سے جاتا ہے جہاں پر اسے اینا کا لوکٹ ملا تھا اس جگہ پر جانے کے بعد وہ سی کو بتانے لگتا ہے کہ اسے سیم جگہ پر ابھی ویسا ہی لوکٹ ملا تھا جیسا کہ اس کی ماں کے پاس تھا پر سی کو اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا ویل سی ایس ایس ایل میں چھاتی تھی کہ پریس اپنے ماں والے انسیڈنٹ سے ٹوڑا سا موو آن کر کے اپنی لائف میں آگے پڑے اور اسی لئے وہ ابھی کے لئے اسے اپنے گھر میں لے کر چلی جاتی ہے اسی طرف ہم لوگ واپس سے ایک لیشٹی کو دیکھ پاتی ہیں چونکہ ایلی کے اوپر قصہ کر رہی تھی کیونکہ کئی نہ کئی ایلی کی وجہ سے ہی اینا کھوئی تھی اب اگلے صبح ہم لوگ دیکھتی ہیں کہ کافی سارے پولیس اوپیسرز مل کر اینا کو ڈونڈنے میں لگ جاتی ہیں جس کے ساتھ ہی وہاں سے سین واپس سے پریس بر آتا ہے چونکہ ابھی بھی اپنی ماں کے بارے میں سوچے جا رہا تھا اور تبھی اچانک سے اسے کچھ یاد آتا ہے اور وہ اپنے گاراج میں جا کر کچھ ڈاکیومنٹس کو نکالتا ہے وہ ڈاکیومنٹ اصل میں کیڈو لگ کی وارٹر لیول ریپورٹس اور ساتھی پریس کی ماں کی ریپورٹس تھی جن کو آپس میں میچ کرنے کے بعد وہاں پر پریس کافی زیادہ شوک ہوتا ہے کیونکہ جب جب اس کی ماں کا بلڈ لیول گیرا تھا اسی ٹیم پر کیڈو لیگ کا وارٹر لیول بھی گیرا تھا اب اگر اس چیز کو ساب شبدوں میں سمجھایا جائے تو جب جب کیڈو لیگ کا وارٹر لیول گیرا تھا اسی سمیہ پر پریس کی ماں کی تبیت بھی خراب ہوئی تھی یہ بات جاننے کے بعد پریس کافی زیادہ شوک تھا پر اس سمیہ پر سیو سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے کہ اس کی ماں کی تبیت کا اور ساتھی کیڈو لیگ کے وارٹر لیول کا اپس میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے پر پریس کو لگ رہا تھا کہ اس کی ماں کی تبیت اور ساتھی وہاں کے وارٹر لیول کا اپس میں کچھ نہ کچھ لینا دیرا ضرور ہے اسی لئے وہ وہاں پر موجود سارے میپ اور گراپ کو اٹھا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اسی دوران ہم لوگ گراپ میں لکھی ایک ڈیٹ کی مدد سے جان پاتے ہیں کہ جس ٹیم لائن میں پریس ہے کو ٹیم لائن 2003 کی ہے وہی دوسری طرح ہم لوگ ایلی کو دیکھتی ہیں چونکہ اینا کے کھو جانے کے ویجے سے ابھی بھی کافی زیادہ پریشان تھی اور کلیش ٹیو سے بات بات پر بلیم کر رہی تھی اسی ویجے سے ایلی وہاں پر سے اپنی بہن اینا کی فوٹو لے کر نکل جاتی ہے تاکہ وہ خود ہی اینا کو ڈونڈ کر لا سکے اور تب ہم لوگ یہ بات بھی جان پاتے ہیں کہ اصل میں ایلی جس ٹیم لائن میں تھی وہ ٹیم لائن سن 2022 کی تھی بیل ہمیں دو ٹیم لائن کیوں دکھائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگے ہی جاننے کے لیے ملے گا خیر ابھی کے لیے ہم لوگ ایلی کو دیکھ پاتی ہیں چونکہ رات کے سمیہ تک اینا کو ڈونڈتی رہتی ہے پر اس کے ہاتھ نیراشہ ہی لگتی ہے پر اس کے باوجود بھی لگتار ایلی اینا کو ڈونڈنے کی کوشش کرنے لگتی ہے وہ سیدھا وہاں سے اس جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں پر ان لوگوں کو اینا کی بوٹ ملی تھی اور اس جگہ پر جانے کے بعد وہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتی ہے کیونکہ سامنے بہت سارے پولیس والے بھی موجود تھے چونکہ خود بھی اینا کو ڈونڈ رہے تھے پر ایلی ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی پولیس والوں کے وہاں سے نکلنے پر جب ایلی تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ پیڑ کے پاس اس نے ایک پتلی سی پرت کو کرا ہے اور اس پرت کو پروس کرنے کی وجہ سے وہ ایک دوسری ٹائم لائن میں آ گئی تھی اصل میں اس جگہ پر ایلی کی بوٹ موجود نہیں تھی جو دیکھنے کے بعد ایلی کافی زیادہ شوق ہوتی ہے ایلی کا فون بھی اس کی بوٹ میں ہی رہ گیا تھا جس وجہ سے ایلی کافی زیادہ پریشان ہو رہی تھی پر کسی درہ سے وہ صبح تک میٹ کرتی ہے اور صبح کے سمائے پر جب کچھ ورگر کی بوٹ وہاں پر آتی ہے تو ایلی ان کی بوٹ کے ساتھ ہی اپنے گھر پر واپس پہنچ جاتی ہے لیکن اپنے گھر پر آنے پر ایلی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ابھی ابھی ایناک ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہی تھا کہ ایلی ٹائم ٹرائول کر کر دو دن پہلے آ گئی تھی اور تب یہ اچانک سے ایلی کی نظر باہر پر پڑتی ہے جہاں پر اس ٹائم لائن کی ایلی اپنی بوٹ کی مدد سے اپنے پرینڈ کے گھر سے اپنے گھر پر پہنچنے والی تھی اب یہ سب دیکھنے کے بعد تو ایلی کا دماغ کنف کرنا ایک دم بند کر دیتا ہے اور کیونکہ وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی اور ساتھ ہی وہ کسی کی نظروں میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی اسی لئے وہ چھپ کے سی گھر کے باہر جاتی ہے اور جیسے ہی اس ٹائم لائن کی ایلی اپنے گھر میں جاتی ہے ویسے ہی پورانی والی ایلی ترنت ہی اس کی بوٹ لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور یہی ریزن تھا جس وجہ سے ڈینیل اور ساتھی ایلی کو ایلی کی بوٹ بات پر نہیں ملی تھی ویل ابھی کے لئے جب ایلی وہاں سے بھاگ رہی تھی تب اس سمائے پر اس کا بات بھی شیک کرنا شالو کر دیتا ہے جس کو ایلی روگنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کے باوجود بھی وہ اس کو روک نہیں پاتی وہی دوسری ٹائم لائن میں ہم لوگ پیریس کو بھی دیکھ پاتی ہیں چونکہ خود بھی اسی جگہ پر جا رہا تھا جہاں پر اسے وہ بینٹ ملا تھا جیسا کہ اس کا ماں پینا کرتی تھی اب یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ تھی کہ ایلی اور ساتھی پیریس تونوں ہی ایک ہی جگہ پر سے گزر رہی تھے پر الگ الگ ٹائم لائن میں پر جانت ان دوروں کو ایک ہی لوکیشن پر تھا ویل ابھی کے لئے ہم لوگ دیکھتی ہیں کہ جب ایلی اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر اینا کی بوٹ ملی تھی تو اس جگہ پر جانے کے بعد اسے پاس میں سے ہی کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں ان آوازوں کو سنتے ہوئے وہ پیڑوں کے بیچ میں سے واپس سے نکلتی ہے اور ایک بار پھر سے وہ ٹائم ٹریبل کر لیتی ہے پر ایلی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ابھی کے سمعے پر اسے اینا تو مل گئی تھی پر اس اینا کے سارے دات موجود تھے جبکہ ایلی کی اسلی والی اینا کا ایک بات ایک مہینے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ ابھی کے سمعے پر ایلی ایک مہینے پیچھے آ گئی تھی پر ایلی تورنتی اینا کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا کام یہ بھی تھا کہ اسے اینا کو اس کی صحیح جگہ پر پہنچانا تھا اس لئے وہ اس والی اینا کو بھی اس کے گھر پر پہنچانے کا کام کر دیتی ہے اور اس دوران اس نے ڈینیل سے بولا تھا کہ وہ اکیلے کبھی بھی اینا کو اپنے گھر سے بہار لیک کے پاس نہ جانے دے اب بیرسے تو یہ سوال آپ لوگوں کے مند میں بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ اگر ایلی کو اس کی اسلی اینا نہیں ملی تو اسلی والی اینا کہاں پر ہے تو اس بات کا جواب ملتا ہے ہمیں پیریس کے درو ہم لوگ پیریس کو دیکھ پاتے ہیں چھو خود بھی اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر اس سے پہلے وہ لاکٹ ملا تھا اور وہاں پر آنے کے بعد پیریس کو بھی پیڑوں کے پیچھے سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں ان آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے جب پیریس تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو وہ خود بھی پیڑوں کے بیچ میں سے ٹیم ٹرول کر کے پاس کی ٹیم لین میں آ گیا تھا تبھی اچانک سے اسے اس کے سامنے اینا بے ہوش پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے چونکہ اصل میں اس ٹیم کی اینا تھی چونکہ ایلی کے پاس جانے کی وجہ سے کھو گئی تھی اب یوں اس طرح سے جنگلوں میں پڑی ہوئی لڑکی کو دیکھنے کے بعد پیریس تھوڑا سا آگے لے کر چلا جاتا ہے جس دوران اس کے سامنے کافی سارے لوگ آتے ہیں جن کو دیکھتے ہی پیریس تھوڑا سا آگے لے کر چلا جاتا ہے اب اسی جگہ سے سامنے کی طرف دیکھنے پر ایک دم سے پیریس کے ہوش اٹھ گئی تھی کیونکہ اس کے سامنے وہ بریج بن رہا تھا چونکہ اس کی ٹائم لین میں بن چکا تھا اور تب وہ وہاں کے ایک آدمی سے اس سن کی بارے میں پوچھتا ہے جس میں وہ آ گیا تھا اور تب جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ دھوکی سے ٹائم ٹرول کر کے انیس سو باون کے سمیہ میں آ گیا ہے یہ بات جاننے کے بعد پیریس کافی زیادہ گھبرا گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ تورانتی واپس سے پیڑ کے پاس جا کر اور اپنے پاس کی گراپ کو دیکھنے لگتا ہے جا کر اسے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اصل میں جب جب گیڑو لیک کا وارٹر لیول نیچے جاتا تھا تب تب ہی شاید وہاں پر کچھ بورٹل کھلتے تھے جس سے ٹائم ٹرول کرا جا سکتا تھا اب یہ بات جاننے کے بعد وہ تورانتی ٹائم ٹرول کر کے واپس سے اپنی ٹائم لین میں آ جاتا ہے خیر وہاں سے سین واپس سے ایلی پر آتا ہے جو اینا کو ایک مہینے پہلے چھوڑ کر وہاں سے واپس سے جیسے دیسے اپنی ٹائم لین میں آ گئی تھی اور کہیں نہ کہیں اسے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اینا بھی اس جگہ سے ٹائم ٹرول کر کے دوکے سے دوسری ٹائم لین میں چلی گئی ہوگی اسی لئے ایلی تورانتی اپنے پاس موجود اگرسی کو پاس کیک پیڑ پر باند دیتی ہے تاکہ بعد میں جب وہ دوسری ٹائم لین سے ٹائم ٹرول کر کے واپس سے آنے کی کوشش کرے تو اسے پتا ہو کہ کون سے پیڑ کو فالو کر کے وہ اپنی ٹائم لین میں آ جائے گی تب ہی اچانک سے ایلی کے پاس ڈینیل کا کال آتا ہے جو کہ ایلی کے لیے بھی کافی زیادہ پریشان تھا اور تب ہی ہم لوگ ڈینیل کی باتوں سے یہ بات بھی جان باتے ہیں کہ جلدی ہی ان کی ٹائم لین میں موجود بریج کے نیچے والا ڈیم ٹوٹنے والا ہے اور اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر کیڑو لینگ کے ڈیم کا پانی باہر آ جاتا ہے تو کیڑو لینگ میں بھی وارٹر لیول اوپر چلا جائے گا اور اگر وارٹر لیول اوپر چلا جاتا ہے تو سارے کے سارے پورٹلز بند ہو جائیں گے جن سے ٹائم ٹرول کرا جا سکتا تھا پر یہ بات جاننے کے باوجود بھی ایلی ڈینیل کو اپنی لوکیشن کے بارے میں نہیں بتاتی اور رسی کو پکڑتے ہوئے ایک دوسری ٹائم لین میں جاننے کے بعد رسی کو ایک میڑ سے باند دیتی ہے وہیں ہم لوگ پیریس کو بھی دیکھ پاتے ہیں چونکہ ڈیفرنٹ ٹائم لین میں پر سیم سپاٹ پر موجود تھا اسی وجہ سے اسے ایلی کی رسی دکھائی دے رہی تھی بیل ابھی کے سمعے پر پیریس وہاں پر رسی کو دیکھ کر اسے فالو کرتے ہوئے ایلی کی ٹائم لین یعنی کہ دو ہزار پائیس میں آ جاتا ہے اور وہیں ہم لوگ ایلی کو دیکھتے ہیں چونکہ اینا کو ڈونڈتے ہوئے سن دو ہزار پانچ کی ٹائم لین میں آ گئی تھی خیر دو ہزار بائیس کی ٹائم لین میں پیریس ایلی کی بورٹ کو لی کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے پر تبھی اچانک سے اس کے پاس کافی سارے پولیس والے آ جاتی ہیں چونکہ اس جگہ پر اینا کو ڈونڈ رہے تھے اور کیونکہ وہ پولیس والے ایلی کی بورٹ کو پہچانتے تھے اسی لئے وہ پیریس سے اس کے آئی ڈی پروف مانگنے لگتی ہیں اور پیریس کے پاس کوئی آئی ڈی پروف موجود نہیں تھا اسی لئے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آگے جانے پر اس کے بورٹ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب اس وجہ سے پیریس کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروانا پڑ گیا تھا خیر وہاں سے سینم باپس سے ایلی پر دو ہزار پانچ میں آتا ہے چونکہ گھومتے ہوئے پاس کی ایک ٹاؤن میں آ گئی تھی اور وہاں پر وہ ایک کار میں بلکل ویسا ہی نیکلس دیکھتی ہے جیسا کہ اینا پینا کرتی تھی اور کیونکہ وہاں پر ایلی اینا کو ہی ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ گاڑی کے اندر اینا بھی ہو سکتی ہے اسی لئے وہ اس گاڑی کو کھول کر چیک کرنے لگتی ہے لیکن اتنے میں ہی وہاں پر سی آ گئی تھی جس کے ہاتھ میں پیریس کی مسنگ پوشٹر تھی اور ساتھی دو سال کے ایک لڑکی تھی جس کا نام ایلی تھا جو جاننے کے بعد ایلی سی کو بہت زیادہ ہی دیان سے دیکھنے لگتی ہے اب جا کر ہم لوگ جان پاتی ہیں کہ اصل میں سی کا ہی پورا نام کیلیشٹی ہے اور وہی اصل میں ایلی کی ماں اور ساتھی پیریس کی گل فرنڈ ہے اور یہاں پر سیچویشن یہ تھی کہ پیریس دو سال پہلے گائب ہو گیا تھا جس کے بعد سے ہی وہ مسنگ تھا اور اس کے گائب ہونے سے پہلے جب کیلیشٹی اس سے ملنے کے لیے گئی تھی تو اس دوران وہ ایک دوسرے کے کافی زیادہ کلوز آئے تھی اور اسی دوران کیلیشٹی پریگنٹ ہو گئی تھی پر جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی تو پیریس 2022 کی ٹائم لائن میں چلا گیا تھا اور وہاں پر ڈیم بھی ٹوٹنے والا تھا تو ہو سکتا تھا کہ شاید ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے وہ واپس نہ آ پایا ہو اور وہاں پر ہی پس کر رہ گیا ہو اسی وجہ سے کہانی کے شروعات میں شاید کلوز آئے تھی کو 2022 کی ٹائم لائن میں لگتا تھا کہ پریس اچھا پتا نہیں تھا اور وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اسی لئے ہی وہ نہ تو چاہتی تھی کہ ایلی کو پریس کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے اور نہ ہی وہ یہ چاہتی تھی کہ ایلی پریس کے سرنیم کا یوز کرے اب ویسے تو ایلی کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا پر وہ جان بوچھ کر کہلیشٹی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی اور بس اسے اس کی گاڑی میں لگے نیکلس کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے جا کر ایلی کو پریس کی ماں کے بارے میں پتا چلتا ہے اور تب اس کے بارے میں اور زیادہ پتا کرنے کے لیے وہ پاس کے سائیبر کیفے میں چلی جاتی ہے تب جا کر اسے پریس کی ماں کے نام کے بارے میں انٹرنیٹ سے پتا چلتا ہے چونکہ اصل میں اینا تھا وہ اینا اصل میں انیس سو چھوالیس میں پیدا ہوئی تھی جس کے ریال پیرنس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور بعد میں وہ ایک بہت اچھی ڈاکٹر بنی تھی اور اب اس بات کا مطلب ساکھا کہ اصل میں پریس انجانے میں جس اینا کو انیس سو بابن کی ٹائم لائن میں چھوڑ آیا تھا وہی آگے چل کر اس کی مدر بننے والی تھی وہی ہم دو ہزار بائیس کی ٹائم لائن میں واپس سے پریس کو دیکھتی ہیں جس کو ہسپیٹل میں رکھا گیا تھا اور وہاں پر پولیس والے اس سے جاج پرتال کرنے کی کوشش کر رہے تھے اصل میں پولیس والے کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید پریس نے ہی اینا کا کیڈنیپ کر رہا ہے پر پریس جان بوجھ کر انہیں اپنے بارے میں سچائے نہیں بتاتا کیونکہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اگر وہ اس بارے میں پولیس کو بتائے گا کہ اس نے ٹائم ٹرائم کر رہا ہے تو پولیس والے اس کی بات پر بلکل بھی بروسہ نہیں کریں گے اور اسی وجہ سے پریس وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب راستے میں وہ ایک ٹی وی میں اینا کی پوٹو کو دیکھتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد اب وہ بھی جا کر سمجھ گیا تھا کہ اصل میں جس لڑکی کو وہ اپنے ساتھ ٹائم ٹائم لائن میں چھوڑ کر آیا تھا وہی لڑکی اصل میں اس کی ماں تھی اب یہ بات سمجھ جانے کے بعد پریس تورنتی وہاں پر سے اور سٹیڈ میں بھاگنے لگتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے ایک روم میں آ گیا تھا وہاں پر وہ ایک پیشنٹ سے ملتا ہے اور قسمت سے وہ پیشنٹ اس کے پاپا نکلتے ہیں جن کی حالت کافی زیادہ خراب تھی اور ابھی کے سمائے پر انہیں مشین کے ذریعے زندہ رکھا گیا تھا اب پریس اپنے پتا کو بھی اپنی ماں کے بارے میں ساری سچائی بتاتا ہے پر اتنے میں ہی وہاں پر پولیس والے پہنچ جاتے ہیں جس وجہ سے پریس ان سے بستا ہوا وہاں کے کھڑکی سے کھڑ کر بریج کے اوپر بھاگنے لگتا ہے چہر وہیں ہم لوگ ایلی کو دیکھ پاتے ہیں جس سے ساری سچائی پتا چل گئی تھی اور وہ بھی تورنتی اپنی ٹائم لائن میں واپس آنے کے لیے سیدھا اس جگہ پر آنے لگتی ہے جہاں پر سے وہ ٹائم ٹریول کر سکتی تھی وہیں ہم لوگ ایلی کو دیکھتی ہیں چونکہ قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے پورٹل بند ہونے سے پہلے سہی جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور واپس اپنی ٹائم لائن میں آ جاتی ہے وہاں پر جانے کے بعد ایلی کی ملاقات تورنتی وہاں پر ڈینیل اور ساتھی بہت سارے پولیس والوں سے ہو جاتی ہے چونکہ اس جگہ پر اینا اور ساتھی ایلی دونوں کو ہی ڈھونڈ رہی تھی وہاں پر ایلی تورنتی ڈینیل کو گلے لگاتے ہوئے اس سے بولتی ہے کہ شاید اسے اینا کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جہاں پر بھی اینا گئی ہے وہاں پر وہ بہت زیادہ خوش رہے گی تب ڈینیل بھی ایلی کی بات کو مانتے ہوئے اسے لے کر اپنے گھر میں واپس آ جاتا ہے جہاں پر کیلیشٹی ٹی وی میں نیوز دیکھ رہی تھی جس میں پیریس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ کیسے اس نے پہلے اینا نام کی لڑکی کا خیڈنیپ کرا اور بعد میں جب پولیس والوں نے اس سے جانس پرتال کرنے کی کوشش کری تو اس نے بریج کے اوپر سے کوپ کر سوسائیڈ کر لیا پیریس کی پوٹو ٹی وی میں دیکھنے کے بعد کیلیشٹی گاپی زیادہ شاک تھی اور ساتھی وہ بہت زیادہ ایموشنل بھی ہو گئی تھی جب ایلی آ کر ترنتی اسے حق کرتی ہے اور بعد میں وہ اینا کی پوٹو بھی اسے دکھاتی ہے جس سے وہاں پر کیلیشٹی کو بھی یہ بات کلیر ہو گئی تھی کی کیوں اس کے پاس پیریس واپس نہیں آ پایا تھا اور اینی انیس سو چوون میں کیسے گئی اب اس کے ساتھ یہ مووی بھی یہی پر ختم ہوتی ہے امید ہے کہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی اور اگر ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سکلیک کرنا اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا میں ایسی ہی اور مجیدار ایکسپلینیشن ویڈیوز لاتا رہوں گا خیر تب تک کیلئے ٹا ٹا اور گوڈ بائی